تیشدہ فارمولا ہے دنیا کا یہ ایک تیشدہ قانون ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے زوال کو یا اس کی ترقی کو اس کے عروج کو یا اس کی پستی کو ناپنا چاہیں گے تو جس بات پہ جس چارٹر پہ وہ اپنی بنیاد رکھتی ہے اس چارٹر کو اس بنیاد کو آپ اس کے سامنے رکھ کے اس کا کمپیریزن کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر وہ اس چارٹر کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے اگر وہ اس چارٹر کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے اب زوال یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایک مسلمان امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایک مسلمان قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ بنیادی چارٹر کیا ہے ہمارے سامنے وہ بنیادی قانون کیا ہے جس چارٹر کے ساتھ جس قانون کے ساتھ جس دستور کے ساتھ جس منشور کے ساتھ ہم اپنے اسلامی معاشرے کا ہم اپنی اسلامی اقدار کا اور ہم اپنی مسلمانیت کا مواصنہ کریں گے اس کا جائزہ لے کے ہم یہ فیصلہ کریں گے آیا کہ ہم بطور مسلمان عروج کی طرف جا رہے ہیں یا ہم بطور مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں جب ہم اس قانون کو دیکھتے ہیں ہمارا وہ چارٹر کیا ہے ہمارا وہ قانون کیا ہے جس کے اوپر ہماری بنیادیں قائم ہیں جس کے اوپر ہمارے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم امرینی میں تمہارے اندر دو بنیادیں چھوڑے جا رہا ہوں فرمایا کہ لن تدلو ما تمسک تم بہیما اے میری قوم اے میری امت اے مسلمانان عالم تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکوگے تم کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکوگے تم کبھی بھی بستی میں نہیں جا سکوگے تم کبھی بھی تاریکیوں میں نہیں جا سکوگے اگر ان دو بنیادی باتوں کو تھام کے کھڑے ہو جاؤ گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بنیادی باتیں کیا ہیں وہ دو بنیادی ضابطیں کیا ہیں وہ دو بنیادی دستور کیا ہیں جن کو تھام کے جن کو پکڑ کے جن سے اپنے دامن کو وابستہ کر کے ہم کبھی زوال کا شکار نہیں ہو سکیں گے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولہی وہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آج جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ بطور مسلمان کے اور بطور اسلامی معاشرے کے کیا ہم زوال میں ہیں یا ہم ترقی میں ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنا معازنہ اپنا کمپیریزن وہ قرآن اور سنت سے کرنا ہے